بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈاکٹر ہلپنگ ہیلتھ میں خوش آمدید امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا ٹاپک ڈائی گیسٹ ڈراب کے حوالے سے ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں صلی اللہ میڈیکیشن کے طور پر وسیع پیمان پر مختلف قسم کی عدویات کا استعمال کیا جاتا ہے وہاں پر ڈائی گیسٹ ڈراب کوملی استعمال کیا جاتا ہے آپ کے گھر کے اندر ڈائی گیسٹ ڈراب ضرور مجود ہوگا اگر آپ کے گھر کے اندر بچے مجود ہیں بچے تو سانجے ہوتے ہیں لہٰذا آج کل ہمارے معاشرے کے اندر بہت سی ماں ڈائی گیسٹ ڈراب کو مسیوز کے طور پر وسیع پیمان پر استعمال کرتی ہیں ڈائی گیسٹ بسیکلی ایک ایسا ڈراب ہے جب آپ اپنے بچے کو فیڈنگ کرواتے ہیں بار بار فیڈنگ کرواتے ہیں یا آپ کے بچے کو بار بار پیٹ کے اندر درد ہوتا ہے گیس ہو جاتی ہے بدعزمی کے مسائل ہوتے ہیں بچہ وامٹنگ کر دیتا ہے دودھ حضم صحیح اس طریقے سے نہیں ہو رہا ہوتا جس کے اندر اپھارا ہو جاتا ہے گیس ہو جاتی ہے پیٹ کے اندر درد ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا استعمال کرا جاتا ہے یہ نوائزدہ بچوں میں وسیع پر مہن پر استعمال کیا جاتا ہے لیکن بہت سے لوگ اس کو جو سل میڈیکیشن کے طور پر استعمال کرتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ ایک رکمنڈر ڈراؤپ ہے اس کو ڈاکٹر کے ہدایت کے مطابق اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو یقیناً آپ اس کے بے شمال فائدے حاصل کر سکتے ہیں خدا نہ خاصتہ رات کے ٹائم اگر اچانک سے آپ کے بچے کو پیٹ کے اندر درد ہوتا ہے بدعزمی ہو جاتی ہے گیس ہو جاتی ہے پیٹ پھول جاتا ہے بچہ بار بار دودھ پیتا الٹی کرتا ہے حازمہ بہتر طریقے سے نہیں ہوتا تو رات کے وقت آپ کے پاس ڈائی گیس کے کترے مجود ہوتے ہیں تو آپ اپنے بچے کو ڈائی گیس کے کترے دیتے ہیں تو آپ کے بچے کو سکون ہو جاتا ہے آپ کے بچے کا پیٹ ہلکا ہو جاتا ہے آپ بھارا ختم ہو جاتا ہے پیٹ کے اندر جو درد ہو رہا ہوتی ہے جس کی وجہ سے بچہ بہت زیادہ رو رہا ہوتا ہے تو بچے کی تکلیف میں کم ہی ہو جاتی ہے تو اس کے برقس اس کے بہت سے نقصانات بھی ہیں اکثر والدین دیکھا ہے کہ اپنے چھوٹے بچوں میں مختلف قسم کی بیماریوں کے وجہ سے خدا نہ خاصتہ ان کو چیسٹ کا انفیکشن ہو جاتا ہے یا سویر قسم کا نمونیاں ہو جاتا ہے تو وہ بار بار روتا رہتا ہے تو لیکن والدین کیا کرتے ہیں کہ بچے کو ڈائی گیس کے کترے پلا رہے ہوتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ اس کو پیٹ کا مسئلہ بھی نہیں ہوتا اور والدین گریز کرنا چاہیے اگر آپ اپنے بچے کو پیٹ کے درد کے لیے پیٹ کے اندر گیس ہے یا اس کو پیٹ میں درد ہو رہی ہے افارہ ہو گیا ہے بار بار الٹیاں کر رہا ہے تو ایسی صورت میں اگر آپ نے ایک سو دو بار ڈائی گیس کترے دی ہیں اس کے باوجود بچہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو آپ کو بار بار ڈائی گیس روپ رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے قریبی جو بچوں کے ڈاکٹر ہیں یا آپ کے جو بھی قریبی ڈاکٹر اسے رجوع کرے تاکہ آپ کے بچے کا بہتر طریقے سے ڈائیگنوز کر کے علاج کیا جاسے نہ کہ آپ ڈائی گیس کے کترے دیتے رہیں اور بچے کو کسی قسم کی کوئی سویر قسم کی بیماری پکڑ لیں تو اسی لئے دیر ہونے سے پہلے کوشش کیا کریں کہ اپنے بچے کو ڈائی گیس کے کترے اپنے ڈاکٹر کے حدات کے مطابق استعمال کروائیں اور آپ کے گھر میں موجود ڈائی گیس کے کترے آپ کے بچے کے پیٹ کے مسائل بدعزمی پیٹ درد گیس کے لیے آپ کے دوست معاون ثابت ہو سکتے ہیں اس کے دوست کی بات کر لیں تو ڈائی گیس کے جو کترے ہوتے ہیں یہ بیس ایمل کا ایک کترہ ہوتا ہے اس کے اندر آپ اپنے جو چھ ماہ تک کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو تین سے چھٹ راب روزانہ دن میں دو بار سے تین بار بھی دے سکتے ہیں اس سے پہلے اس طرح ہوتا ہے کہ اکثر خواتین کیا کرتی ہیں کہ جو ان کا بچے کا وزن بہت کم ہوتا ہے اور بچے کی ایج بھی بہت کم ہوتی ہے ایک سے دو ماہ کی ایج ہوتی ہے تو دس سے بیس کترے یا تیس کترے تک بھی لوگ دیتے ہیں تو ایسا کرنے سے گریز کرنا چاہیے چھے ماہ تک کے جو آپ کا بچہ ہے اس کا ویڈ بہت اچھا ہے ویڈ بہتر ہے تو پھر آپ اس کو دو سے تین سے چھے ڈرابس روزانہ کے بنیاد پر صبح و شام مختلف اپیسوڈ میں دے سکتے ہیں اس کے ساتھ اگر آپ کے بچے کمر چھے ماہ سے ایک سال تک ہے تو آپ آٹھ سے دس سے بارہ کترے اپنے بچے کو صبح و شام دے سکتے ہیں یا دوپیر کے ٹیم بھی اگر اس کو تکلیف زیادہ ہے پیٹ کے اندر تو پھر آپ دے سکتے ہیں تو اسی طرح ایک سے تین سال تک کے جو بچے ہوتے ان میں بھی ڈائی گیس کے کترے استعمال کیے جا سکتے ہیں ان میں ڈائی گیس کے جو کترے ہوتے ہیں پندرہ سے تیس کترے صبح و شام مختلف اپیسوڈ میں استعمال کرائے جاتے ہیں اگر اس کو استعمال کرنے کے باوجود آپ کے بچے کے پیٹ کے درد کی تکلیف کام نہ ہو گیس کام نہ ہو تو فوری طور پر آپ اپنے قریبی ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس نئی ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ نیا ضرور سیکھا ہوگا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کچھ معلوماتی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ نگے بان